موسیقی اسلام علیکم آپ کا کوششن تھا کہ ڈاٹس اب یہ بتائیں کہ اچھی نیند کیا ہوتی ہے اب میں کیا بتاؤں کہ اچھی نیند کیا ہے اور بری نیند کیا ہے چلیئے میں آپ کو پہلے نیند بتاتا ہوں کہ نیند کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں نیند کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ quantity of sleep اور دوسرا quality of sleep عام آدمی کو آڈ گھنٹے سونا چاہیے اور یہ جو آڈ گھنٹے کی نیند ہے اس کے اندر ایک light sleep بھی آ جاتی ہے ایک deep sleep بھی آ جاتی ہے اور ایک REM sleep جیسے کہتے ہیں اب تینوں میں فرق کیا ہے اصل میں جو deep sleep ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں نا گھڑے بیج کے سو گئے ہو اور یہ بہت important ہوتی ہے ہماری body کے لیے کیونکہ ہمارے جسم میں خاص ہو کہ بچوں میں growth hormones اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت body میں پیدا ہوتی ہے پھر دوسرا جو پورا دن میں ہم نے چیزیں سیکھی تھی یاد کی تھی سوچ بچار کی تھی اس کی جو memory ہوتی ہے وہ اس period کے اندر deep sleep میں برین میں وہ پکی ہوتی ہے تو اس لیے deep sleep is very important اور deep sleep جو ہوتی ہے یہ ترقیباً 90 منٹ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ change ہو جاتی ہے REM sleep میں جو تھوڑی light ہوتی ہے rapid eye moment sleep یہ وہ sleep کا حصہ ہوتا ہے جو 20 منٹ تک ہوتا ہے اور اس میں ہم خواب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے دل کی دھلکم تیز ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ کچھ لوگ سوتے ہوئے میں بازو ادھر مار رہے ہوتی ہیں ٹانگیں ہلا رہے ہوتے ہیں خراتوں کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے یا مختلف ہو جاتی ہے یہ REM period ہوتی ہے اور اس میں خواب بھی ہم دیکھتے ہیں اب REM جو sleep ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ خواب دیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے emotions کے جو emotional ہمارے images ہوتے ہیں thoughts ہوتے ہیں ان کی جو یاداشت ہوتی ہے اس کو یہ consolidate کرتی ہے تو اس لیے this is also very important تو all together 8 گھنٹے کی نین میں ہے about 80% جو ہے وہ ہماری deep sleep ہو گئی اور 20% 25% جو ہے وہ ہماری REM sleep ہو گئی تو یہ تو ہونا چاہیے وقت کے ساتھ یہ کم ہو جاتی ہے بڑی عمر میں 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی نین آجائے تو کافی ہے تو نین تو یہ ہو گئی اب بری نیند کیا ہوتی ہے بری نیند یہ ہوتی ہے کہ آپ deep sleep میں جائی نہ سکیں ہلکا سا کھٹکا ہوا آپ کی آنکھ کھل گئی آپ کو رات کو 3-4 دفعہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یورین آ گیا واشروہ میں جانا پڑ گیا آپ اٹھ گئے تو یہ جو ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتی ہو بری نیند تو پھر اسی طرح آپ کی جو نیند ہے آپ کی وہ پوری نہیں ہوتی اور پھر آپ دوسرے دن نیپ کرتے ہو یعنی آپ سوتے ہو اور اس سونے میں جو دوپیر کا سونا ہوتا ہے جس کو ہم نیپ کہتے ہیں اس میں آپ کہتے ہو کہ میں اس کی کمی پوری کرنوں اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کمی پورا کرنا ہے یہ بہت سی ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو اصل کالیٹی سلیپ ہے وہ ڈسٹراب نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نیپ کر سکتے ہیں تو گرمیوں میں خاص طور پر جب دن لمبے ہوتے ہیں آپ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کی نیپ بھی آپ کر سکتے ہو اگلا جو کسٹن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے حاصل کریں کیا کرنا چاہیے ہمیں اب اس گوڈ سلیپ کے لیے میں تین چار ٹپس آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ہماری جو جسپ میں ہمارا جو برین ہے اس کے اندر ایک بائیلوجیکل ٹلوک ہے جس میں بلکل اسی طرح بارہ بجے ایک بجے دو تین چار پانچ کر کے پورا وہ بنا ہوا ہے اب پہلا کام تو آپ یہ کیجئے کہ جو آپ کا سلیپنگ ٹائم ہے وہ آپ اپنا ڈسٹراب نہ کریں وہ بائیلوجیکل ٹلوک ڈسائیڈ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ رات کو گیارہ بجے سوتے ہیں اور صبح آڑھ بجے اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ روٹین پکی کرنی چاہیے اگر آپ کی روٹین پکی ہو جائے گی بلے آپ کسی دن رات کو مثال کے طور پر دو بجے سوئے ہیں لیکن دو بجے بھی اگر آپ سوئے ہیں تو صبح جب آپ اٹھیں تو آڑھ بجے آپ اٹھنا چاہیے تاکہ آپ جو بائیلوجیکل ٹلوک ہے اس کو ڈسٹراب نہ کریں تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو آپ کی سلیپ پیٹرن کو بہتر کرے گی اور اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی نیند اچھی نہیں ہے ڈسٹراب ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں کیونکہ اس نے پھر بڑے سوچ سمجھ کے آپ کو دوائی دینی ہے اپنی مرضی سے دوائیاں نہ لیجئے گا میں اس کے بعد جو اگلا بھی لوگا ہے اس بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سونے کے لیے کیا احتمام کرنا چاہیے تینکیو